یہ اس کیا ہے کہ قرآن سے دلیل پیش کریں بارہ امام اللہ کے دعو سے آئیں جی بسم اللہ بسم اللہ رحمان الرحم دیکھو عزیزو اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم الشریف پہلی بات ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے کہ قرآن ان کے نزدیک کامل ہے اگر کوئی دلیل ہوتی ہے ابھی نہیں یہ میری دعوت میری چیلنج نہ نام لے دیں اس کا میری خواہش کہ آپ کے فرقے کے علماء اس کی دلیل لے کیا ہیں کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں قرآن آپ کے لئے کامل ہے وہ منسوخ التلاوہ کی کہانی جو ابھی آپ نے اس کے طرف اشارہ کیا ہے نا منسوخ التلاوہ وہ اس کے کہانی اس کے جواب ہمارے پاس بہت سارے جواب موجود ہیں کہ وہ ایک کہانی ایک اسطورہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے منسوخ التلاوہ اگر کبھی چاہیں تو اس کے پر بات کریں گے تو آپ لوگ کبھی دلیل لے کہ آپ کا قرآن تمہارے نزدیک کامل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ اللہ تعالیٰ کا فرمانہ اسم ساب احادیث صحابہ کی با الہ ما شاء اللہ احادیثا کی یہ آیت کا شان نزول کس کے متعلق ہے مسلم کی احادیث الہ ما شاء اللہ آیت کی شان نزول امی اطحاء امیر المؤمنین امام حسن امام حسین اور حضرت زہرہ آیت کیا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے نہایت احادیث کہ انہوں نے فرمایا یہ آیت خمسہی طیبہ کے لئے انہوں نے پڑھ کے سنایا ٹھیک ہے نا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ آیت پڑھتے تھے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دروازے پہ آتے صلات فجر سے پہلے اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے ابو سعید خضری عائشہ ام سلمہ مجاہد قطادہ الہ ماشاءاللہ صحابہ کے سب کے اقوال کہ یہ اس حدیث یہ آیت مبارکہ ان حضرات جن کا میں نے ذکر کیا ہم کے متعلق نازل ہوئی آیت کی دلالت کیا ہے آیت کی دلالت یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے مستمر ارادہ ہے اللہ کا مستمر ارادہ ہے خود اللہ یوہیبہ کا فائل کون ہے کہ خود اللہ اظہاب کون کرے گا اللہ کرے گا اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ خود یہ کام کر دے کونسا کام کر دے کہ ہر طرح کی پلیدی اہل وید علیہ السلام سے دور کر دے پلیدی میں جہل ہے پلیدی میں برے عادات ہیں برے اخلاق ہیں پلیدی میں گناہ شامل ہیں پلیدی میں اللہ کی ذکر سے غفلت ہے پلیدی میں ظاہری عیب ہے پلیدی میں باطنی عیب ہے اللہ کا ارادہ ہے یہ جتنے عیوب ہم نے ذکر کیا نا یہ سب پلی ہے ریجس میں بالخصوص جو گناہ ہے ان سے دور کر دے وَيُتَحِّرَكُمْ تَطْحِرَا اور آپ کو بینہائیت پاکی زبن آئے بینہائیت پاکی زبن آئے اس آیت شریف ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ امیر المؤمنین علیہ السلام امام حسن امام حسین علیہ السلام حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قطب میں روایات میں شامل ہیں اجازت فرما دیجئے جب اللہ کا فرمایا کہ یہ وہ حضرات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے خود اللہ تعالیٰ نے خود ان سے ہر طرح کی گناہ اور ہر طرح کی برائی کو دور کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اس کی قدرت اس کی توانائی اس طرح نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کر رہے پر وہ حاصل نہ ہو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے اور خود اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے گا تو اللہ نے یہ کام کر دیا تو جب یہ کام کر دیا ہے تو اس کا حصول ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھ دیتے مدحسنہ کے لئے تعریف کے لئے ست ستائش کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی ستائش کے لیے یہ آیت جب ان کے ستائش کے لیے پڑھتے تھے تو ثابت ہوا کہ ان سے سب قسم کے پلیدیاں برائیاں دور کی گئی ہیں ان کا قول حق ان کا فعل حق ان کا کردار حق وہ اگر کسی چیز کا حکم کریں تو وہ کبھی خطا نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر خطا کریں جھوٹ بولیں باطل کی طرف دعوت دیں تو پھر وہ رچز میں مبتلا ہو گئے ہیں جبکہ اللہ نے گارنٹی دیا کہ رچز ان سے دور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب یہ سب ثابت ہو گیا میرے بھائی میرے سب ثابت ہو گیا تو ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس امت میں اس امت میں اس امت میں ایک معصوم ہے وہ ان کا نام امیر المؤمنین علیہ السلام ایک امت میں ایک معصوم ہے ان کا نام صدقی طائرہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اور اسمت کا کانسپٹ کا اگر آپ فکر کریں سوچیں تو اسمت کیا ہے اسمت وہ شخص ہے جس طرف آپ کو لے کے جائے اس میں اللہ کی رضا ہے وہ این شریعت ہے وہ خطا کا حکم کبھی نہیں دے گا قرآن کی تفسیر کرے گا تو صحیح تفسیر کرے گا نماز سکھائے گا تو صحیح نماز سکھائے گا اگر غلط سکھائے گا تو وہ رچس میں مبتلا ہے ٹھیک ہے نا کسی حرام کی طرف آپ کو دعوت نہیں دے گا ہمیں اشہ اس کا عرفیل صحیح ہوگا تو یہ عصمت امامت سے کبھی منفق نہیں ہوتا عصمت امامت سے کبھی جدا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے شہادت دی کہ یہ کون ہے یہ معصوم ہے یہ معصوم ہے اچھا شاہن نزول میں ہمارے کتب میں بہت سارے احادیث ہیں کس کے شاہن نزول میں یہ خمسائی طیبہ ہیں ان کے علاوہ نو امام جو اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے اس زمانے میں ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخص کی پیدائش نہیں ہے وہ اس کو کملی کی نیچے نہیں لاسکتے یہ حضرات شامل ہیں یہ حضرات شامل ہیں احادیث اس کی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس کبھی چاہیں تو اس کو آپ حادیث کو لکھا سکتے ہیں لیزہ لیزہ جب ان کے عصمت ثابت ہو جائے عصمت کے ساتھ ان کی اے محمد علیہ وآلہ وسلم ثابت ہے حکم یہ بات ہے اگر کوئی استدلال پہ کوئی اتراز ہے تو سننے کے لئے تیار کیا آپ نے ماشاء اللہ اے محمد ثابت کی پہلی تو میری گزارے سے یہ ہے جب آپ یہ آیت پڑھیں یہ آیت نہیں ہے یہ آیت کا ایک حصہ ہے اس آیت کو عوام کے سامنے مکمل پڑھ دیجئے گا کہ یہ آیت کیا ہے پوری اور اسے اگلی بھی پڑھ دیں تاکہ ان لوگوں کو مضمون سمجھ جائے کہ اس میں بیان کیا ہو رہا ہے دوسرا آپ نے اس میں چلیں کوئی عصمت کی بات کی ہے یا پانچ کی بات کی ہے اس میں یہ کام پہ آگیا ہے کہ اللہ کی طرف سے بارہ امام متین ہوں گے آپ کے پاس اس آیت کے ناشان نزول میں یہ بات ہے نہ اس میں کوئی لفظ امام کا ذکر ہو رہا ہے نہ پوری آیت کے کونٹیکسٹ میں کسی امام کا ذکر ہو رہا ہے بلکہ یہ دو آیتیں یہ والی اور اسے اگلی ذرا پڑھ کے بتا دیں لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ آپ نے جو بیان کیا ہے یا میرے جو پویسٹن ہے اس سے ریلیٹڈ یہ ہے یا نہیں اب یہ ذرا آیت تو پڑھیں یہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے پوری پڑھ کے سنائے کریں لوگوں کو تاکہ لوگوں کو پتا چلیں کہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ آیت نہیں ہے یہ آیت کا اس ہے اپنے اینڈ سے یہ آیت اٹھا لیے ایسی ٹپڑا اٹھا لیے آپ اس آیت کو پورا پڑھ دیں اگلی آیت بھی پڑھ دیں یہ بس میں لگنے پر دو آیتیں پڑھ دیں اردو ترجمہ کے ساتھ وہ آیت سناتے ہیں آیت سناتے ہیں آپ کو اجازت دیں اردو ترجمہ کے ساتھ اردو ترجمہ کے ساتھ ترجمہ کر چکے ہیں ترجمہ میں کر چکا ہوں میں پوری مکمل آیت کا ترجمہ گئے رہا ہوں وہی عرض کر رہا ہوں ایک مجھے کتاب دیا سے دیکھیں عزیزوں ان کا اعتراض یہ ہے کہ ہم نے آیت میں نے اعتراض نہیں کیا سر میں نے آیت پڑھ دیں اجازت دیں اعتراض فرمایا ہے کہ آپ نے آیت نصف پڑھی ہے آیت پوری نہیں پڑھی ہے اور یہ آپ کو آیت پوری پڑھنی چاہیے آپ جو ہیں دھوکہ یا فری بغیرہ جو بھی ہے اس کو آدھی آیت پڑھنا وہ غلط بات ہے پوری آیت پڑھنی چاہیے تھے کہ آپ نے بھی فرمایا غلط پڑھنی کرنا ہے میں آپ کو آیت پسناتا ہوں سورہ عذاب آیت 33 اور 34 دونوں پڑھ دیں میں پڑھتا ہوں دیکھو عزیزوں ان کا یہ اعتراض مجھ پہ نہیں ہے ان کا اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے اس کی دل میں آپ کو بتا دوں اجازت دیں بات کرنے کے بھائی آپ کہہ دیں کہ نہیں ان کا اعتراض حضرت صاحب رسالت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے مجھ پہ نہیں ہے ملائزہ فرمائی یہ کتاب کونسی ہے یہ ہے صحیح مسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم ابن حجاج مجھ پڑھتی مجھ پڑھتی ہو بھائی آیت پڑھ چکے ہیں دوبارہ مجھے پڑھنے دیں ابھی دوبارہ پڑھیں گے آپ اجازت دیں میں نے کتاب آئیت تو پڑھ دی ہو بھائی بات کرنے دیں بھائی یہ کتاب چپیہ سنہ دوہزار دس میں دارالفکر بیروت میں صفحہ نمبر ایک سو دو سو ایک ہزار دو سو سات یہ ہے بھائیو ملائزہ فرمائیے باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اس میں صرف ایک ہی حدیث ہے وہ حدیث بھی ہے آئیشہ سے خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ غداتا وعلیہ مرت مرحل ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان پہ ایک کملی تھی جس پہ رحال کی یعنی جو گوڑے کے جو سیڈل ہوتے ہیں یا اون کے سیڈل ہوتے ہیں ان کے تذیر زینت شکلیں بنی ہوئی اچھا من شہر ان اسود کالے اون کی فجاہ الحسن ابن علی علیہ السلام فادخلہ امام حسن علیہ السلام تشریف لائے ان کو داخل فرمایا فمجاہ الحسین فدخل معا پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ان کو داخل فرمایا فمجاہ فاطمتو فادخلہ پھر حضرت زہراف صلی اللہ علیہ السلام تشریف لائے ان کو داخل فرمایا ثم جا علی ان فادخلہ پھر اس کے بعد علی علیہ السلام تشریف لائے ان کو داخل کیا ثم قاد اس کے بعد انہوں نے تلاوت فرمائی پھر آیت جو وہی میں نے تلاوت کی ہے وہی سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی ہے ٹیکن اگر آپ کا اعتراض یہ ایک حدیث نہیں ہے یہ حدیث بہت زیادہ تیس سے زیادہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس کو آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ نصف آیت پڑی ہے نا ا场acağız دیں اگر اعتراض ہے کہ ہم نے نصف آیت پڑی ہے تو جا کہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرو کہ انہوں نے نصف کیوں پڑی ہے کہ انہوں نے نصف کیوں پڑی ہے جہاں اعتراض اگر ہے تو ان پر ہے اگر ہم نے اس آیت سے استدلال کیا اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خمسہ تیبہ کے متعلقی آیت پڑھی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے عزیزوں کہ شیعہ حضرات نصف آیت پڑھتے ہیں اور پوری آیت نہیں پڑھتے یہاں پہ بہت سارے باتیں ہیں میں ان کی طرف ترتیب بار اشارہ کرتا ہوں ان پہ استدلال ابھی وقت نہیں استدلال کا وقت نہیں دلیل بعد میں آئے گا اجازت فرمائیں بھائی صاحب بات کرنے کی اعتراض ہے کہ ہم نے پوری آیت نہیں پڑھی پچھلا حصہ ازواج کے متعلق ہے ہم نے آگے دی آیت پڑھی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حصہ پڑھا ہے اجازت دیں ہم بات کریں بھائی یہ ان کا جو اعتراض ہے ان کا ایک جواب تو یہی ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پڑھی ہے یہ تو مسلم شریف آپ کے لئے حجت ہے نا یہ آپ کے لئے حجت ہے ہم آپ پہ الزام کرتے ہیں میری تو بات سونی نہیں نہ رہے یہ آپ اپنا موقع مسلم شریف سے پیش کر رہے ہیں تو آپ کے لئے حجت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی بات ہے آپ سے میں question کر رہا ہوں آپ اپنی حجتوں سے مجھے دکھاتے مثال میری بات سنیں میں نے یہ عرض کی ہے کہ آپ یہ مکمل آیت پڑھا کریں آیت جو مکمل ہے وہ پڑھا کریں اس کا answer بھی میرے پاس ہے جو آپ نے بھی عدیث پڑھی ہے یہ میں بھی بتا سکتا ہوں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک تو آپ نے آیت پوری نہیں پڑھی آیت پوری پڑھتے تھے اگلے پڑھتے تھے لوگ خود ہی سمجھ جاتے کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے دوسری بات اس میں بارہ امام اللہ کی طرف سے ہیں کہ یہ کہاں پہ ہے نہ شانہ نزول میں نہ تشریح میں نہ نبی نے فرمایا یہ کہاں پہ ہیں اچھی بات دیکھیں ہر سوال کا جواب بتا ہے ہر سوال کا آپ نے ابھی تین چار سوال کیا نا دو تین سوال ابھی ایک ہی 30 سیکنڈ میں 30 سیکنڈ میں آپ نے تین چار سوال کیا اگر تو پلیز جلدی سے کلیر کر دیں نا ہر سوال میں جواب ٹائم لگتا ہے بھائی صاحب آپ تحمل اگر کریں گے تو سوال ملے گا اور باری باری سوال کریں کہ یہ آیت آدھی کیوں پڑھی ہے پھر اس کے بات کریں کہ دلالت امامات کے حسابت آپ ایک بار آیت پڑھ لیں ایک آیت پڑھ لیں اجازت دیں جس طرح میری مرضی جس طرح میں استدلال کرتا ہوں میں استدلال کروں آپ بشک کریں استدلال مجھے اس سے کوئر لیکن آپ آئیں تم لوگوں کو پوری پارک سنا دیں میں نے وعی سنایا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے آپ کو اتراز ہے نبی نے وعی پڑھا نبی نے وعی سنایا ہے مجھے ایک حدیث دکھائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وہ جو آپ آیات بتا دیں وہ پوری صلی اللہ علیہ وسلم اسی تطیب کے ساتھ یہ نبی نے نہیں پڑھی اجازت دیں وہی اسی طرف اجازت دیں اجازت دیں میں بات کروں آپ کو قرآن کے متعلق بہت ساری باتیں نہیں معلوم آپ اجازت دیں میں بات کروں واضح ہو جائے گی آپ کے لئے ٹھیک ہے آپ بہت سارے اوہام میں مبتلا ہیں اگر ابھی آپ میری بات نہ کرتے تو شاید میری بات ختم ہو جاتی لیکن آپ نے بات کرنے نہیں دیا ٹھیک ہے ان لوگوں کا اکثر اعتراض رہتا ہے کہ آیت کی سیاق دیکھیں آیت کی جو ترتیب ہیں اس میں ازواج سے خطاب ہے دیکھیں نا ان کے پاس تو کوئی دلیل تو اور نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی عصمت کو یہ انکار کر دیں ان کے پاس واحد دلیل جو ہے وہ یہ کہ آپ ترتیب دیکھیں اس سے پہلے جو الفاظ ہیں اس کے بعد جو جملات ہیں اس کو پڑھیں اسے کیا نزدیجہ نکلتا ہے یہ ازواج کے متعلق ہے حدیث سے بات کے جواب بہت سارے ہیں اور ان سب کو میں ان کو باز کی طرف اشارہ کرتا ہوں لیکن ان سب پہ استدلال کرنے کا وقت ابھی نہیں ہے پہلی بات یہ ہے میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صرف اہل بیت علیہ السلام کے لئے پڑھی ہے ازواج کے لئے کبھی نہیں پڑھی اگر آپ مجھ سے مخالفت کرتے ہیں کہ یہ ازواج کے لئے بھی پڑھی گئی ہے تو حدیث ہمیں دکھائیں پہلی بات دوسری بات یہ جو ترتیب قرآن ہے قرآن کی جو ترتیب ہے آپ لوگوں کی اپنی کتب سے ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علماء یہ باتیں نہیں پھر سناتے آپ کو قرآن کی جو ترتیب ہے ایک ترتیب سورتوں کی ترتیب ہے مثلا سورہ فاتحہ پہلے اس کے بعد سورہ بقرہ اس کے بعد سورہ آل عمران اس طرح یہ سورتوں کی ترتیب ہے اور ایک ہر سورت کے داخل میں آیات کی ترتیب ہے ہر سورت کے داخل میں ہر سورے کے داخل میں آیات کی ترتیب ہے سورتوں کی جو ترتیب ہے یہ تقریباً بالجمہور اغلب اکثر جماعت مخالفین کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ صحابہ کا اشتہار ہے یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے صحابہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہے یہ چاند تک سورتوں کی ترتیب ہے اب سورے کے داخل میں جو آیات ہیں ان کی ترتیب کی جس کی طرف سے یہاں پر عزیزوں ملاحظہ فرمائے یہاں پر دو اقوال ہیں ان کو میں نہیں معلوم دو اقوال ایک قول یہی ہے کہ یہ آیات کی جو ترتیب ہے یہ صحابہ کی جانب سے ہے دوسرا جو دوسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ توقیفی ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حقیقت یہ ہے کہ ان کے کتب کو آپ دیکھئے اب وقت نہیں اس میں استدلال کرتا یہ بہت بڑا موضوع ہے کہ ان کے دلیل کیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ترتیب جو ہے آیات کی ترتیب یہ صحابہ کی ہے اور جو لوگ کہتے ہیں آیات کی ترتیب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہے جو لوگ کہتے ہیں آیات صحابہ کی ترتیب ہے ان کے پاس دلیل ہے ان کے اپنی کتب میں اور جو لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کے پاس دلیلیں نہیں ہیں دلیل نہیں ہیں کہ پورے قرآن میں جو آیات ہیں ہر جگہ آیا یہ آیا کہاں یہ آیا کہاں یہ کہاں ترتیب ہے جس ترتیب کے ساتھ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یہ صحابہ کی ترتیب سے نہ ہو صحابہ کی اجتحاد سے نہ ہو صورتوں کے متعلق تو یہ تصریح ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اچھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں یہ صحابہ کی اجتحاد ہے اب ان باتوں کا ہم چھوڑتے ہیں ان باتوں کا ہم چھوڑتے ہیں ہم مان لیتے ہیں کہ یہ صحابہ کی اجتحاد نہیں ہے یہ اللہ کی جانب سے ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ ایک دو باتوں کو یاد رکھئے عزیزوں پہلی بات ایک حقیقت ہے قرآن مجید میں فرقان حمید میں کہ قرآن مجید کے بہت سارے آیات ایسے ہیں سویتی صاحب کا العتقان میں آپ حنسر ہیں مزاق کر رہے ہیں نہیں میں اوہ بات میں مجھے ایسی آ رہی ہے آپ کدھر جا رہے ہیں میں تو حیران پرشان ہو گئی ہوں میں نے آپ سے جو question کیا ہے سارے سامین سن رہے ہیں کہ میرا question موبم بھی نہیں ہے بڑی سیتی سی میں نے بات پوچھی ہے میں نے کہا آپ پوری یہ جتنی بھی آپ کو افضل کر رہے ہیں یہ different موضوعات ہیں اس آیت میں ترتیب میں آپ نے آیت بڑی نیت جو موجودہ ترتیب ہے آپ کے پاس اگر کوئی ترتیب چینج آپ لیتا کرتے ہیں آپ کے پاس ہے نا جو ترتیب اس سے آپ پوری آیت لوگوں کو پڑھ کے سنائیں بس جب بھی آپ یہ بایت کرتے ہیں آرسیہ یہی کام کرتے ہیں یہ آدھی چکڑا پر سنا دیتا ہے کسی کو لوگوں کو ادھر سے اپنے صدان اس میں نہ کوئی امام کا ذکر ہے سمجھ گیا آپ کو اسی بات کرتے ہیں اسی کے جواب دے آپ کیا کر رہے ہیں آپ آپ سن لیجئے سویوتی کا حیران اور مزید حیرانگی پر جائے گی آپ کو پتہ ہی نہیں یہ بات ہے سویوتی صاحب کی اور بہت سارے علماء جو قرآن میں انہوں نے خطابات قرآن پر کہ قرآن میں جو خطاب ہیں یا فلان یا فلان یا فلان یا ایہا النبی یا ایہا اللہ دین آمنون اس طرح کے یا ایہا نا سے اس طرح کے خطابات ہیں اس کے اقسام ہیں اس کے اقسام ہیں اس میں سے ایک قسم یہی ہے کہ ایک آیت میں خطاب کسی شخص سے ہوتا ہے پھر اس سے عدول کرتا ہے خطاب دوسرے شخص سے ہوتے ہو جاتا ہے سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو آپ کی تو یہی ہے کہ آیت جو ہے ازواج کے متعلق ہے آپ اس حقیقت کو کیوں بولتے ہیں میں نے آپ کو بولے آیت پڑھ دیں میں نے کو بولے ہم آپ کی وجہ استدلال سمجھتے ہیں وجہ استدلال کا جواب دے رہا ہے یہ ملاحظہ فرمائی عزیزو آپ کو آیت پڑھنے کا اتنا شوق ہے خود پڑھیں خود پڑھیں اگر میری جواب سے آپ مطمئن نہیں ہیں آپ آیت پڑھیں لیکن مجھے جواب دینے دیں مجھے اپنا پوئنٹ بنانے دیں ملاحظہ فرمائیے یہ کتابِ فی علوم القرآن تعلیف عبد الرحمن السیوتی جزے اول چاپِ دار الفکر یہاں پر ملاحظہ فرمائیے یہاں پر قرآن کے خطابات کے اقسام بہت سارے اقسام اس میں سے خطاب نمبر چوبیس اس کے بعد آتا ہے خطاب نمبر پچیس اس کے بعد آتا ہے خطاب نمبر چوبیس چوبیس میں قسم خطاب قرآن کا ٹوانی سکس وہ یہ ہے خطاب الشخص ثم العدول الى غیره ایک شخص پھر وہ شورت پھر شروع ہو گیا بھائی شورت دوبارہ شروع ہو گیا خطاب ایک شخص سے ہوتا ہے خطاب ایک شخص سے ہوتا ہے پھر اس شخص سے وہ خطاب عدول ہو جاتا ہے کسی اور کی طرف اس کی مثال دیتے ہیں حساب یہ ہے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكُم فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یہ خطاب کیسا ہے یا پھر اس کا مثال دیتے ہیں میں اس کا توضیح دوں گا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنِذِيرًا لِتُعْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے یہ آواز آرہی ہے شور آرہی ہے آپ دوبارہ کاٹ کے آجائیں بھائی میں کاٹ کرتا ہوں دوبارہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُعْمِنُوا میں نے تم کو تجھ کو تُو نبی کو رسول شاہد مبشر بنا کر بے جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لِتُعْمِنُوا تاکہ تم مسلمانوں پھر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حج جاتا ہے مسلمانوں کی طرف آجاتا ہے بشر کی طرف تاکہ تم ایمان لاؤ اس کی مثال میں آپ کو قرآن جیت سے دیکھاؤں اس بات کے بہت سارے دلائل ہیں وہ یہ ہیں عزیزوں ملاحظہ سورہ فتح میں ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُعْمِنُوا بِاللَّهِ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا پھر خطاب ہٹ گیا اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھئی یہ تو پہلے خطاب کس کہتا نبی کہتا اب تو بعد والا خطاب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا بلکل وہ نہیں ہے اچھا ہے یہ ملاحظہ فرمائی آیت اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَح کفار کہتا ہے کہ قرآن جھوٹ ہے قُلْ فَعْتُو بِعَشْرِ سُورِ مِثْلِ کفار سے کہہ دو کہ دس سورتیں لے کے آؤ مفترایات کہ جھوٹے سورتیں ہوں جو قرآن جیسا ہوں دس سورتیں لے کے آؤ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے کہہ دو کہ ما سواللہ کسی سے بھی مدد مانگو فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ اگر وہ دیکھیں یہاں پہ خطاب کس سے ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کہہ دو اب کیا ہے فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ خطاب ہڑ گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہڑ گیا کس سے خطاب ہے مسلمانوں سے پھر خطاب پھر ہڑ گیا یہاں سے فَاعْلَمُوا یہ خطاب کس سے ہے کفار سے پھر دوبارہ خطاب ہڑ گیا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهُ وَأَنْ لَا إِلَهَا أَلْ إِلَّهُ فَاعَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کفار سے کہتے ہیں کیا کہ جان لو کفار یہ اللہ کی جانے ایک ہی آیت میں ہے ایک ہی آیت میں خطاب مسلمین سے تھا پھر ہڑ گیا خطاب سے بن گیا کفار سے ایک ہی آیت چھوٹی وہ آیت بھی چھوٹی ہے صدر آیت کس مسلمانوں سے خطاب زیل آیت کس سے خطاب کفار سے خطاب میند دکا ہے نا آپ کو سویوٹی کا کلام سویوٹی نا کیا کا سویوٹی نا کیا کا بلی ثم قال للكفار ثم اللہ نے کفار سے خطاب کیا فَاعْلَمُوا أَنَّ مَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ بِدَلِيلِ فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ یہ دلالت کرتا ہے کہ خطاب کفار سے صدر آیت کس سے خطاب زیل آیت کس سے خطاب یہ ملاحظہ فرمائے یہ کتاب علیقان فی علوم القرآن الجزء الاول چاپ دار الفکر یہاں پر صفحہ نمبر تین سو تیس فی ناسخی ومنسوخ ہے ناسخ ومنسوخ میں ملاحظہ فرمائے اس کے زہل میں کیا نقل کرتے ہیں سویوٹی یہ مولی صاحب چلے گئے یا ہمارے جو ندیم صاحب مولی تو نہیں ہے ندیم صاحب کہاں گیا واپس نہیں آیا ندیم قرآن کے عجائب منسوخات میں سئے ہیں خوذ العف فإن اولها وآخرها وعرضان الجاہلین منسوخ ووسطها محکم آیت یہ ہے خوذ العف وامر بالعرفے وعرضان الجاہلین خوذ العف عفو کرو عف کا راستہ اختیار کرو وامر بالعرفے اور معروف کی حکم دے دو وعرضان الجاہلین اور الجاہلین سے مو پیر دو کیا فرماتا ہے کہ اس آیت کا جو صدر ہے منسوخ ہے خوذ العف کیا ہے کفار کو معاف کرو کفار کو بعد میں حکم آکے قتل کرو تو یہ منسوخ ہے ٹھیک یہ منسوخ عارف عن الجاہلین جاہلین سے مو پیر دے کفار سے مو پیر یہ بھی منسوخ یہ بھی منسوخ لیکن وسط جو ہے یہ نسو نہیں ہوا یہ وسط جو ہے وامر بالعرف یہ سیئے یہ محکم ہے یہ غیر منسوخ ہے اچھا پھر ملائزہ فرمائی وَمِنْ عَجِيبِهِ اَيْذَاً آَيَةٌ عَوَّلُهَا مَنْسُوخ وَآخِرُهَا نَاسِخ وَلَا نَذِيرَ لَهَا قرآن کے عجائب میں سے ایک آیت یہ ہے وہ قرآن کے یہ ایک آیت ہے آیت کی ابتداء منسوخ آیت کی ابتداء پہلا ایسا منسوخ اور اس کا ناسخ آیت اسی آیت کے انتحام ہے اسی آیت کے انتحام ہے وہ کونسی آیت ہے عَلَيْكُمْ عَنْفُسَكُمْ لَا يَذُرُّكُمْ مَنْ ذَلَّ إِذِ اَخْتَذَيْتُمْ عَلَيْكُمْ عَنْفُسَكُمْ تم پر صرف تمہارے جان ہیں اور آپ کو ضرر نہیں پہنچتا کہ وہ اگر کوئی گمراہ ہو جاتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو پہلا ایسا ہے عَلَيْكُمْ عَنْفُسَكُمْ یہ منسوخ ہے لیکن اس کا ناسخ کیا ہے لَا يَذُرُّكُمْ مَنْ ذَلَّ إِذَ اَخْتَذَيْتُمْ یہ اس کا ناسخ ہے تو ایک اس طرح نہیں ہے میرے بھائی کہ ایک آیت میں اگر صدر آیا وہ آپ نے شاید نہیں سناب گئے تھے میں اس کو تقرار نہیں کرتا پھر آپ ریوائنڈ کر رہے ہیں بعد میں دیکھ لیجئے صدر آیا کسی سے خطاب ہے زیل آیا کسی اور سے خطاب ہے اچھا یہ بھی ہے یہ بھی ہے ایک حقیقت ہے قرآن میں دوسری حقیقت قرآن مجید کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ التبعید والتفریق في النزول جو لوگ قرآن سے اور تفسیر سے اور تاریخ قرآن سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن کی ایک حقیقت ہے کہ قرآنی آیات اس طرح نہیں ہیں کہ قرآنی آیات سب ایک جگہ نازل ہوئی ہیں بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ایک آیت کا صدر ایک جگہ پہ نازل ہے زہل کسی اور جگہ پہ نازل ہے صدر جو ہے کبھی نازل ہوا ہے زہل کسی اور جگہ پہ نازل ہوا ہے ملاحظہ فرمائی میں اس کا مثال آپ کے خدمات میں پیش کرتا ہوں اس کا مثالی اس 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 تفریق و تفریز سے نزول میں اس میں ٹائم لگے گا اس میں تقریباً دس پندر میں لگ سکتا ہے یہ کامل کروں یا دوسرے نکتے کی طرف چل جاؤں سر آپ سیدھی سیدھی میں نے بات پچھے آپ سے جتنی بھی آپ نے سپیچ کی ہے عدیث پیچ کی ہے مسلم شریف کی جو بھی آپ کچھ کر رہے ہیں اس ساری سپیچ میں یہ کہاں پہ ہے کہ بارہ امام اللہ کی طرف سے رانمائے امت کے لیے نبی کے بعد یہ کہاں پہ ہے جو مضمون ہیں دکھائیں آپ مجھے بھی وقت دے آپ ایک تو یا تو سوال سمجھ نہیں آتا یا سوال سمجھ میں آتا ہے تو آپ اس کو انٹرٹین کرنے کی بجائے دوسری طرف چلے جاتے ہیں بھئی میں نے آپ نے اہل بہت والی انا معجوری دے والے پڑھی میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ صرف جو آپ کے پاس قرآن موجود ہے اس میں یہ والی آیت مکمل پڑھ دیا کریں بس ڈیٹس اٹھ اردو میں وہ آپ نے نہیں پڑھی میں نے کہا اگلی بھی پڑھ دیں تاکہ خود لوگ سمجھیں اس پورے مضمون میں اچھا پھر آپ نے مسلم شریف کی عزیز پہ ادھر لے گے اس میں بھی کوئی امام کا ذکر نہیں ہے کوئی رانما کا ذکر نہیں ہے یہ آیت امام کے کونسپٹ میں ہی نہیں ہے پوری کی پوری پورا مضمون جدر مرضی اس کو لے جائیں یہ کسی امام کی بارہ رانما اسے متعین ہونے کے والے سے ہے ہی نہیں ہے وہ آپ کہاں پہ جو ہے وہ اتنا مذہب سپیچ کر رہے ہیں اگر نہیں ہے کوئی اور آیت ہے وہ دے دیں نہیں ہے تو کوئی بادری دوسرا میں نے جو پیشن کیا تھا وہ بتا دیں مجھے ایسے تھوڑی ہے کہ جو اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا آیت میں اس کا مضمون میں ذکر نہیں ہے خود جو آپ بیان کر رہے ہیں جو پیش کر رہے ہیں اس میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے تفسیر میں اس کا ذکر نہیں ہے آپ نے بارہ امام منسوس من اللہ جو ہے وہ اس آیت سے کیسے بنا لی ہیں نہ کوئی تفسیر ہے نہ کوئی اس کی جو ڈیٹیلز آپ دے رہے ہیں اس میں کوئی اشارہ ہمیں ملتا ہے دیکھیں امام لبس کی کوئی آیت بندہ پیش کرتا ہے تو اس میں کوئی اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ امام کی بات ہو رہی ہے اب اہل بیعت کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے رجس کی بات ہو رہی ہے چلیں معصوم قدم میں نے پوچھا ہی نہیں آپ سے کہ معصوم کی کیا دلیل ہے میں نے دوسری سے آپ سے پوچھا ہے بارہ امام اللہ کی طرف سے یہ آپ نے قرآن کی کس آیت سے جو ہے نا اس کے شان نزول یا اس کے دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں ابھی میں میرے ایک دو افتے ہو گئے آپ سے لوگ کہہ رہے کہ اللہ یاری صاحب سے گفتگو ہونی ہے اس کے پیچھے ایک پورا بیک راؤنڈ ہے لوگوں نے میرسہ علی صاحب ہیں پھر آپ سے انہوں نے رابطے کیے ہم سے رابطے کیے پھر گروپ میں لسٹ بنی یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے نا تو اس کا کچھ نہ کچھ کنیکشن ہماری بات سے جڑا ہے تو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اب کوئی آیت پیش کریں جس طرح کنیکشن جڑے گے یہ بانہ امام اللہ کی طرف سے جو ہے وہ حضر امام تیین ہوگی وہ کون سا کنیکشن ہے اچھی بات ہے اب پہلے آپ کا اتراز ہے کہ پوری آیت نہیں پڑی نا اس کا جواب وہ تو اتراز نہیں وہ تو حقیقت ہے میں نے ارض کیا کہ وہ پوری پڑھ دیا کریں بس بس اگر وہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میں نے آئیت دکھائی اور ہمیشہ وہ اسی مقدار کو پڑھ دیتے ہیں اسی مقدار کو پڑھ دیتے ہیں میں نے دکھایا آپ کو دیا اگر آپ کے پا اجازت اجازت میں بات کرنے کی بھائی اجازت میں اگر اتراز ہے سوال ہے تو مجھے جواب دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھ دیتا ہوں دوسری بات ابھی میں بتا دیتا ہوں جب یہ دونوں آیتیں پڑھیں گے تو قرآن کے مطابق یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو خاطب کرتی ہے ایک چیز وہ جو آپ عصہ پڑھ رہے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پانچ چار ہستیوں کو اس میں شامل کیا ہے ہم تو دونوں کے قائل ہیں یعنی کہ ازواج رسول قرآن کے مطابق اور وہ چار اسدیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس آیت میں آتی ہیں لیکن یہ ایک ڈسکس ڈیفرنٹ ہے یہ اہلِ بہت کے ٹاپک میں آتی ہے بات یہ اس ٹاپک میں آتی ہے ریجس وآلہ ٹاپک میں اس میں بارہ امام اللہ کی طرف سے منصوص ہے یہ کہاں سے آگیا ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں دیکھیں آپ نے دو سوال کیا بلکہ تین چار سوال کیا ہیں پہلی سوال یہ اعتراض آپ کا ہے کہ آپ نے آیت کیوں پڑھی ہے آپ نے امامت پہ مجھ سے دلیل مانگا ہے میں نے دلا امامت اجازت بات کرنے تھے نا بھائی امامت پہ آپ کے لئے دلیل پیش کیا ہے اجازت دیں آپ کا اعتراض کہ یہ آیت کیوں نصف پڑھی ہے میں نے پوری نہیں پڑھی ہے تو یہ اعتراض جا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پک کر دوں کہوں نہیں اجازت دیں بھائی سا کہ اگر نصف پڑھنا غلط ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معلوم قرآن تھے ان پہلے ان پہ اعتراض کرو وہ کافر بن جا ٹھیک ہے انہوں نے پوری بھی پڑھی ہے یہ پڑھی ہے دکھائیں دکھائیں یہ قرآن میں جو آیت لکھ ہوئی ہے نبی نے نہیں پڑھی اجازت بات یہی ہے کس نے پڑھ گی سنائی ہے اجازت دیں میں آپ کو جواب دوں جواب دوں اس بات کا کہ میں نے عرض یہی کیا ہے عرض یہی کیا ہے کہ یہ ترتیب جو قرآن کی ہے اس کے متعلق اقوال ہیں آپ کو صرف ایک قول کا پتہ ہے دوسرے قول کا پتہ نہیں ہے آپ اگر فرماتے ہیں کہ اسی ترتیب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی وہ ہمیں دکھائیں وہ ہمیں دکھائیں قرآن کی جو ترتیب ہے ترتیب سور صورتوں کی جو ترتیب ہے دوبارہ پڑھ میں نے کہہ دیا میں سن رہے تھے یہ سن ہی نہیں رہے تھے قرآن کی جو صورتوں کی ترتیب ہے وہ اغلب علماء کی قول یہ صحابہ کی اجتہاد ہے قرآن کی جو صورتوں کے درمیان جو آیات ہیں اس میں اختلاف ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں ایک مکتب کہتی ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہے اگر یہ قول صحیح ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لازمی طور پر پڑھی ہوگی کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھتے تھے لیکن اگر یہ نہیں ہے اور اس قول میں نے ارز کیا اس قول کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آیات کی جو ترتیب ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو یہ کوئی اس کی دلیل نہیں ہے اگر اس کی دلیل نہیں ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ آیات کی ترتیب صحابہ تمام صورتوں میں نہیں بعض صورتوں میں صحابہ کی اجتہاد سے ہے اس بات کے کئی دلائل ہیں اب اس کو کھول دوں گا تو پھر آپ کہہ دیں موضوع سے خارج ہوگا فلان ہوگا جب یہ اجانے نہیں نہیں میرے بات ختم نہیں ہوئے جب یہ بات جب یہ بات کہ ہم کہنے ہیں کہ آیات کی ترتیب بعض جگہوں مقامات پر صحابہ کی ترتیب سے ہے تو پھر آپ کہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتمہ نے انہوں نے اسی ترتیب میں سے جو ہمارے ترتیب تلاوہ ہیں ابھی ہمارے پاس جو مصحف ہے اسی ترتیب کے ساتھ انہوں نے پڑھی ہے تو یہ ایسے دعا ہے بلا دلیل آپ کے پاس صرف ایک دلیل ہے ترتیب قرآن اجازت دیں آپ کے پاس صرف ایک دلیل ہے جو ترتیب ہے مصحف کی مصحف کی جو آیات کی ترتیب ہے آیات کی ترتیب اس میں میں نے ارس کیا کہ اس میں اختلاف پھر